خانے وال کے ڈپٹی کمیشنر صاحب آپ کو خانے وال کے تمام شہری میں تہہ دل سے سلام پیش کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خانے وال سٹی میں آپ کے سامنے شہود الحسن چختائی موجود ہوں اور اس وقت میں خانے وال کے واحد انڈر پاس کے سامنے کھڑا ہوں جو انڈر پاس ایک عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اور پچھلے دس سال یا اس کے لگ بھگ تقریباً بارہ تیرہ سالوں سے یہ انڈر پاس عدم توجہی کا شکار تھا اس پر کسی افسرانے بالا کی کسی سیاسی شخصیت کی توجہ نہیں مرکوز ہو پا رہی تھی لیکن خانے وال کے نئے آنے والے ڈپٹی کمیشنر صاحب نے اپنی دلچسپی سے اور اپنے وین سے اس انڈر پاس کو جدید کرنے کے لیے اقتامات اٹھا لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈر پاس پہلے مہنجو دادو کا کھنڈر لگتا تھا یہ خانے وال کا ایک واحد انڈر پاس ہے جو لاہور موڈ کو شہر سے ملاتا ہے مگر جب ہم یہاں سے گزرا کرتے تھے ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ہم کھنڈرات میں سے گزر رہے ہیں لیکن نئے آنے والے ڈپٹی کمیشنر صاحب نے اپنی دلچسپی سے سپیشل آرڈرز دیئے اس کے بعد اس انڈر پاس کا کام شروع ہو گیا اور اس انڈر پاس کا کام شروع ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پلستر ہو چکا ہے اور انڈر پاس میں لائٹس لگ چکی ہیں کل رات جب میں یہاں سے گزرا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ لائٹس پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی تو مجھ سے رہا نہ گیا میں نے رات کو رکھ کے ان لائٹس کی ویڈیو بنائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کو لائٹس جب چلی ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ خانے وال شہر میں ایک واحد انڈر پاس تھا جس انڈر پاس کو کوئی وہ پروٹوکول نہیں تھا یہاں پہ نہ کوئی روشنی کا انتظام تھا مگر خانے وال کے رپٹی کمیشنر صاحب نے اپنے وی ان کے مطابق اپنی دلچسپی سے یہاں پر ورک سٹارٹ کروا دیا جو کہ ایک پوزیٹیو بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم خانے وال کا پوزیٹیو ایمیج بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں خانے وال سٹی کے سرور لے کے آئیں میرا چینل ہے گوگل ویڈ چکتائی آپ مجھے وہاں پر ویزیٹ کر سکتے ہیں خانے وال سٹی پہ تو آپ مجھے اکثر دیکھتے رہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ خانے وال کے رپٹی کمیشنر صاحب آپ کو خانے وال کے تمام شہری میں تہے دل سے سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے وی ان سے پہلے کئی ادوار گزرے ہیں کسی نے اس پر توجہ نہیں دی آپ نے اس پر توجہ دی ہے اور خانے وال کے ناظرین سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ ڈپٹی کمیشنر خانے وال نئے تائنات ہوئے ہیں میں ان کو پرسنلی نہیں جانتا اور میرا ان سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے مگر یہ ایک اچھا کام سٹارٹ ہوا ہے مجھے اچھا لگا ہے میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو بنائی جائے اور آپ تک پہنچائی جائے مزید ویڈیوز اور انٹرویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اللہ حافظ